نمشکر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاریندر سنگھ تھاکور جمہو کشمیر کے موجودہ حالات تو آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن ان سب پہ ہمارے ساتھ باچیت کرنے کے لئے سابق وزیر و آم آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہرشدیب سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ہرشدیب جی کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے جمہو کشمیر کے موجودہ حالات لگاتار بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کشمیر میں لگاتار تارگیٹڈ کلنکز جو وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تین سو ستر کی منسوکی کے بعد میلٹینٹسی کو جڑ سے ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن میلٹینٹسی جو وہ لگاتار کشمیر میں ہے بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے نجاندر یہ جو نفرت کی راجنیتی ہے یہ کسی کے حط میں نہیں ہوگی جو ملک کے اندر آج کی تاریخ میں چل رہا ہے مندر مسجد کے اوپر سیاست ہو رہی ہے ہندو مسلمان کے اوپر سیاست ہو رہی ہے آزان اور جو لاؤڈ سپیکر کے اوپر سیاست ہو رہی ہے مددوں سے جب بھی لوگوں کا دھیان بڑھکانے کی کوشش کی جائے گی تو حالات خراب ہوتے ہیں یہ سرکار کوئی سامنہ ہوگا آج جمعہ کشمیر میں اتنکواد اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے میں یہ مانتا ہوں جتنا آج تک نہیں تھا پہلے سیکیورٹی نہیں تھی اب سنس اف سیکیورٹی نہیں رہی ہے سیکیورٹی مہیا کروانا ایک بات ہے لیکن ایک لوگوں کے اندر ایک بے خوف ہو کر جینے کا جو ایک بھاونہ ہے وہ پیدا کرنا الگ بات ہے اور لوگوں میں وہ فیلنگ آف سیکیورٹی نہیں رہی ہے جو آپ دیکھا جا رہا ہے جو شیولین کلنگز ہو رہی ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے نہیں دیکھی تھی جو نائنٹین نائنٹی کا محول ہے وہ کشمیر میں واپس دورایا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو واپس اس محول کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کون لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اگر ملٹنسی پچھلے بیس بائیس برسوں سے لگ بگ اس کا انت ہو چکا تھا تو یہ واپس ریوائیو کیسے ہو رہی ہے کیا یہ کوئی ساجس کا حصہ تو نہیں ہے اس کے لیے ذمہ دار کون لوگ ہیں یہ ریوائیول ملٹنسی کا کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں شرکار کو جواب دینا پڑے گا اور اندر رینہ بھی ان کے اس شخص کے گھر پہنچے تو جس کشمیری پندیت کی کلنگ جو ہو کشمیر میں دیکھنے کو ملی لیکن لوگوں میں کافی گصہ تھا کہ کہیں نہ کہیں بی جی پی جو ہو وہ کشمیری پندیت کی سیفٹی کو یقینی بنانے میں پورے طریق کسی ناکام رہی ہے دیکھیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ فیلنگ آف سیکیورٹی ان کے اندر نہیں رہی ہے کشمیری جو وہاں مائنورٹی کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا بھروسہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جتایا تھا اور ان کو فل سمرتن بھی انہوں نے کیا اس بھاونہ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کہ ان کی سرکشہ کی ذمہ داری سرکار نے بھروسہ ان کو دل آیا تھا لیکن ہو کیا رہا ہے دفتروں کے اندر گھش کر جب ادنک وادی سیلیکٹیو کلنگ کرنے لیں تو کیا سرکار کو جواب نہیں دینا ہے یہ کوئی سڑک کے اوپر بھی کلنگ نہیں ہوئی ہے جو اس وقت ہوتی تھی کہ نائنٹی اس میں یہ گھروں میں گھش کر یا آفیسز میں گھش کر سیلیکٹیو کلنگ کی اس آدمی کو مارنا ہے وہاں جا کر بے دھڑک بے نیڈر بے خوف ہو کر اتنک وادی گھشتا ہے اس کمپلیکس کے اندر کیسے گھشتا ہے بہت بڑی ایک سوالیاں نشان سرکار کے اوپر بھی جاتا ہے اور ہر بار آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کو کوش کر آپ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں یہ زیادہ دیر تک آپ کا یہ آپ کی ٹیکٹکس جو ہے یہ سٹریٹیجی آپ کی چلنے والی نہیں ہے پاکستان تو ہمیشہ سے ہی ایک دشمنی کا رول نباتا رہا ہے اتونت واد کو بڑھا دیتا رہا ہے لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ انفلٹریشن نہیں ہوگی جب آپ کی سرکار آئے گی مجھے یاد ہے آج بھی نیندر موڈی جی کہتے تھے کہ انفلٹریشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دلی کمزور ہے دلی میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کمزور ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب ان کی سرکار آئے گی تو اس قسم کا کوئی بھی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور پاکستان آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہماکت نہیں کرے گا لیکن جتنی دہشت گردی پاکستان پچھلے سات آٹھ ورشوں میں مشاہی ہے اور خاص طور پر پچھلے دو تین سالوں سے تو اتنک واد کی انتہا ہوگی ہے کتنے ہی بے گناہوں کا قتل ہوئے ہیں کتنے ہی سیکیورٹی فوسز جوان ہمارے مارے گئے ہیں اور آپ اس میں سے پولیٹیکل کیپیٹل اگر ڈیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بدقسمتی ہے پورے ملک کے لیے یہ میں مانتا ہوں دکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمی میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ کشمیر فائل مووی ہے جو اسی مہنے پہلے جو وہ ریلیز ہوئی تھی تو وہ اسی مووی اس مووی کو جو پورے طریقے سے بین کیا جانا چاہیے تب ہی جا کر حالات جو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے موویز کے اوپر پولیٹیکس کرنا مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہوگا چاہے وہ بی جے پی ہے چاہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سرکشہ نہیں دے پائے ہیں جو سرکار کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے سیفکارڈنگ دا لائفز ان پروپرٹیز اف دا پیپل اس دا پرائیمری رسپوسیبیلیٹی اور وہ سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دے پائے اور جیسے میں نے کہا سیکیورٹی تو نہیں دے پائے ایک سینس آف سیکیورٹی تو دیجئے جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ ہی نہ سمجھتا ہو تو پھر تو سرکار کو مجھے نہیں لگتا کہ سطح میں بنے رہنے کا کوئی عدیقار ہے اور جس طریقے سے کشمیر میں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائنورٹی جو کمیونٹی کے میمبرز ہیں وہ کھل کے سڑکوں کے اوپر آگے اور ماس ریزگنیشن سے وہ دینے لگے اور انہیں پردرشن وہاں وہ کرنے لگے جیسا آج تک نہیں ہوا ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ ان کا وشواز کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر سے اٹھ چکا ہے کہ سرکار ان کو سرکشہ مہیا کروانے میں سفل نہیں ہو رہی ہے لوگوں کا وشواز کھوتا جا رہا ہے ادروائز کوئی ماس ریزگنیشن اس طریقے سے نہیں دیتا ہے اور بی جے پی جس کے ساتھ ان کی ہمیشہ ایک افیلیشن رہی ہے ایک افینٹی رہی ہے کشمیری جو پنڈیچ رہے ہیں ان کی تو آج وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر سوالیاں نشان لگا رہے ہیں ان کی سرکار کے اوپر سوالیاں نشان لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو جواب دینا ہوگا نہ کہ اول ایک کمیونٹی کے لوگوں کو بلکہ پورے جمہو کشمیر اور پورے ہندوستان کے عوام کو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ سارے کے سارے فسڑی ثابت ہوئے ہیں اور جو آپ نے کہا تھا اس کو کرنے کے بجائے اس کے وپریت ہو رہا ہے آپ لوگوں کی پیکشاؤں کے اوپر پوری طریقے سے وفل وفل ہوئے ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ ملٹینسی اب جو ہے وہ کشمیر میں تو فیلی فیل رہی ہے جمہو پرانت جو پیسفل تھا وہاں بھی اتنک واد جو ہے وہ اپنے ٹینٹیکلز جو ہے وہ فیل آ رہا ہے اس کے لئے آپ کو جواب دینا ہوگا حرشیدیو جی جمہو کشمیر کا نوجوان اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے حال ہے کیونکہ ان کے لئے راستہ کوئی بھی اس وقت جو وہ دکھائے نہیں دے رہا ہے کہیں بھی امید کی کرن ہلتی نظر نہیں آ رہی ہے کہیں بھی کوئی بھی کس طرح کی جنے کی جس طرح سے پہلے ریکروٹزمنٹس ہوں وہ کافی زیادہ تیجی سے ہوتی تھی ویسا بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تین سو ستر کی منسوقی کے بعد یہ سپنے دکھائے گئے تھے کہ اب نوکریوں کی جمہو کشمیر میں بارش جنے کی بوشار ہوگی لیکن ایسا کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لگتار نوجوان جو وہ ایجڈ ہوتے جا رہے اور بعد میں سرکار بھی کہہ دیتی ہے کہ ہم اتنے سے اتنے تک کرائیٹریہ رکھا ہے اتنے سے اتنے ایج تک کہ بچے ہی جو ہوئے اس میں حصہ لے سکتے تو کیا کہیں گے کہ کس طرح کی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور اگر عام آدمی پارٹی کی سرکار جمہو کشمیر میں آتی ہے تو نوجوانوں کو کس طرح سے انصاف دلائی دیکھیں جمہو کشمیر ایک کرائیسس سے گزر رہا ہے آج کی تاریخ میں نہ کہ وہ law and order situation میں deterioration ہو رہی ہے بلکہ development کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف کتابوں میں development ملے گی حقیقت میں نہیں ہے گاؤں میں چلے جائیے بجلی کی دکت پانی کی دکت سڑکوں کی دکت سکولوں کی دکت آپ کو سکولوں میں کہیں سٹاف نہیں دکھے گا اور ہزمتالوں میں کہیں آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا medical staff آپ کو نہیں دکھے گا اور اوپر سے سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دس سال تک teacher's کی بھرتی نہیں آپ کو کرنی ہے بہت عجیب فیصلے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں ایک مایوسی کا محول پورے جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک crisis سے جمہو کشمیر آج کی تاریخ میں گزر رہا ہے آپ نے employment کے بڑے بڑے دعوے کیے پچھلے آٹھ ورشوں سے آپ کر رہے ہیں آپ کہتے تھے دو دو کروڑ نوکری ہر سال دیں گے آٹھ سال ہو گئے لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے کہاں ہے وہ نوکری آپ نے نوجوانوں کو پڑے لکھے جو ہیں highly qualified ہیں ان کو شڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا ہر چوک کے اوپر آج نوجوان بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ بیروزگار ہے چاہے وہ daily wager ہے چاہے وہ under employed ہے چاہے وہ contractual ہے کیا وہ جگہ ہے نوجوانوں کے بیٹھنے کے لیے youth empowerment کے نارے دینے والی سرکار نوجوانوں کو کڑکتی دھوپ میں سڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کیا اس قسم کی حکومت کی ہم نے جو ہے vote دیئے تھے لوگوں نے کیا آپ اس قسم کا وہوار نوجوانوں کے ساتھ کریں گے بہت سارے محکمہ جاتے ہیں جہاں آپ نے جو کام کر رہے تھے نوجوان ان کو بھی باہر کا راستہ دکھا دیا چاہے daily wages کو آپ نے باہر نکال دیا جو proper کسی scheme کے تحت لوگ لگے ہوئے تھے ان کو آپ نے باہر نکال دیا آپ نے contractual teachers کو باہر نکال دیا آپ نے بھارت ساکشن mission کے تحت جو لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا آپ نے smagra کے تحت teachers جو لگے ہوئے تھے ان کو باہر نکال دیا health department میں جو کرونا کے وقت جنہوں نے اپنی سیوائیں دی ان کو آپ نے باہر نکال دیا آپ میں تو سنویدنا نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے اور جو سرکار نوجوانوں کے ساتھ اس طریقے کا ویوار کرتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لیے مجھے کیا کہنا چاہیے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان نوجوانوں کا درد بھی بیان کر سکوں جن کے ساتھ آپ نے وعدے کیے اور جنہوں نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے سرکار بنانے میں ایک بہت اہم بھومی کا ادا کی تھی آج وہی یوت جو ہے وہ نراش ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا صلح جو ہے وہ ملے گا اور انجام آپ کو بھکترا پڑے گا حرش دیب جی آپ سے ایک الگ سے سوال پوچھنا چاہیں گے جب سے آپ نے عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا ہے اور اس میں یہ کہیں کہ بلون سنگھ منکوٹیا اور حرش دیب جی جو ایک جمہو کے جانے کی ڈگر کے شیر مانے جاتے تھے وہ ایک منچ پر جوہو دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں کیا وجہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں تو لگا ہوں آٹھ سال سے آٹھ سال سے لگاتار میں جدو جہد کر رہا ہوں ایک ایک مسئلے کو بھار رہا ہوں ڈیلی ریٹڈ ورکرز کا ہو کسانوں کا ہو مزدوروں کا ہو آپ کو یاد ہوگا جب مزدور باہر فس گئے تھے تو میں چودہ دن کڑکتی دوب میں جو ہے وہ پردرشن کرتا رہا کہ وہ واپس آئیں اور آج بھی لڑ رہا ہوں یہ لڑائی جو ہے ہمیں لڑنی ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے اگر آپ راجنیتی میں لوگوں کی خاطر آئے ہیں تو آپ کو لوگوں کی ہی بات کرنی ہوگی اور یہ نہیں دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے ہر شتیف تو اکیلا لڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حمد بھی رکھتا ہے اور لڑ رہا ہے اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ کاروان جو ہے وہ دن پرتی دن آگے بڑھ رہا ہے کوئی آدمی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ کسی کے جانے سے کوئی جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی بن جائے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹمنٹ کاز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اگر لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو پھر ہمیں باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ در کنار کرنا ہوگا آپ نے چھوٹے چھوٹے جو پرسنل انٹریسٹ ہیں ان سے اوپر اٹھ کر ہمیں کام کرنا ہو ہرش دیب جی آخری سوال ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جب سے ہرش دیب سنگھ نے آم آدمی پارٹی جائن کیا تو بلون سنگھ منکوٹی ہے کہ دوبارہ سے پینترس پارٹی میں شامل ہونے کے جنے کی اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے پینترس پارٹی ہوں اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی لئے لڑ رہا ہوں تو مجھے اس پارے میں کوئی جانکاری نہیں شکریہ تو آب آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہرش دیب سنگھ جی واسابی وزیر ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے جمہ کشمیر کے تمام موجودہ حالات کو لے کر تفسیر سے بات چیت کی ہے اور ہرش دیب سنگھ جی کی بات کرے تو اٹھارہ سال یہ ایم ایلی بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ٹائم جوہو ایکس ایڈوکیشن منیشٹر بھی رہ چکے ہیں اور اپنے ٹائم کے سارے لوگوں کو جنہیں کہ ہرش دیب سنگھ اپنے آپ میں ایک مثال ہے جنہوں نے اپنے ٹائم کے سارے لوگوں کو جوہو روزگار جوہو فہرام کروایا ہے اور آج بولو کہیں نہ کہیں ارام سے اپنے گھر میں تین وقت کا چولہ جوہو جلا پا رہے ہیں آپ لوگ اپنے رائے جوہو کمنٹ ورکس ضرور دیجئے گا کیمرہ پرسنل وشیق کے ساتھ ڈاریندر سنگھ تھاکر جم